گلگت بلتستان کے ستھروی صدی کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران جو کی ملکہ جواہر خاتون دادی جواری کے نام سے مشہور رہی ہے انہیں گلگت بلتستان کی پہلی خاتون حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ان کا دور حکومت پچپن سالوں پر محیط تھا ان کے دور حکومت میں عوامی فلاہ و بہبود کے کہیں تاریخ ساز کام انجام پائیں جن میں آپ پاشی اور نہروں کا ایک مربوط نظام شامل تھا جو کہ آج بھی موجود ہے انہوں نے عوام کو پینے کا صاف پانی اور آپ پاشی کے لیے دو نہریں نکالی جو کی ایک اہم کارنامہ ہے گلگت بلتستان کا بچہ بچہ دادی جواری کے نام اور ان کے خدمات سے واقف ہے جواہر خاتون انتہائی دانشمند اور درندیش تھی رانی جواہر خاتون اپنے وقت کی ایک مدبر اور بہترین حکمران ثابت ہوئی اب تک گلگت میں جتنے بھی حکمرانوں نے حکومت کی ہے ان سب میں جواہر خاتون نمائی نظر آتی ہیں سلطنت کا ہر کام اور ہر گوشے پر ان کی نظر تھی ستروی صدی میں دادی جواری کی پالیسیز تحریری نہیں تھی البتہ ان کی طرز حکمرانی آج بھی حکمرانوں کے لیے مشل راہ ہے وہ عوام دوست اور درندیش حکمران تھی ان کو گلگت کے باسیوں کے مشکلات کا بخوبی ادراک تھا اور وہ ان کا حل نکالنے کے لیے خلوص نیت سے کمر بستا تھی انہوں نے ہنرمند لوگوں کو داریل کے علاقے سے تلاش کر کے گلگت لے آئیں اور چینل بنانے کا اہم کام ان کے حوالے کیا ان کا ویجن بہت انچا تھا ان کے کارنامے جو پانچ سو سال گزرنے کے باوجود آج تک مقامی لوگوں کو یاد ہے گلگت بلتستان کے مشہور تاریخدان شہرباز برچہ دادی جواری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دو اہم چینلز اجینی دلجہ اور کھرینی دلجہ ان کے دورے حکومت میں بنائے گئے تھے چینلز اس وقت کے موجودہ بستیوں کو بڑھانے میں مدد کے لیے بنائے گئے تھے جو برمس جوٹیال اور نپورہ تک محدود تھی دادی جواری اپنے وقت کی ایک مشہور ملکہ جوار خاتون گلگت کی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے یہ خاندان ترخن کی بہت ہی اسلاکار اور ریفارمر ملکہ تھی جس کا زمانہ ستھویں صدی بنتا ہے تو ان کی شادی پہلے سکردو ہوئی یہ خاتون دو دفعہ اورنگ افروز ہو گئی دو دفعہ تخت پہ بیٹھی دور تھا یہ ملکہ جوار خاتون کا یہ بہت سنہرہ دور کہلاتا ہے کیونکہ اس خاتون نے اپنے دوسرے دور میں لوگوں سے یہ کہا گلگتیوں سے کہ دیکھیں تمہارا پاس لینڈ ہولڈنگز کم ہیں دیو ٹو شاٹیج پانی کی کمی کی وجہ سے تو اس لیے میں نہریں کھدوانا چاہتی ہوں نہریں نکروانا چاہتی ہوں تو تم ابلگیٹری فیٹک کے لیے آگیا ہو تو گلگتیوں نے انکار کیا مال کی بات کیے اس زمانے میں لوہے کے اوزار نہیں تھے کوئی انفرسٹریکچر بنانے کے لیے تو یہ مارخور کی سنگھوں سے کھدائی کی انہوں نے نہریں بنائیں اور پشتے تعمیر کیے کر کے ایک کامیاب پراجیکٹ یہاں پہ لوگوں نے دیکھا اور پانی جب وافر مقدار میں ان نہروں میں آیا اس کے بعد پھر گلگتی جو ہیں برمس جوٹیال اور ناپور جو کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے تھے وہاں سے نکل کے پھر مزید زمینیں آباد کرتے رہے تو اس لحاظ سے اس کا نام ہمیشہ تابناک رہے گا آج بھی لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اچھے حکمران ہو تو رائے جو ہے انہیں ہمیشہ یاد کرتی ہے مورخین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دادی جواری مردوں کی طرح لباس پہندی تھی اور مشہور گد سوار تھی وہ اپنے نام سے احکامات جاری کرتی تھی انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں بہت دلچسپی لی بہت سے فلاحی اقدامات کیے اور ریاست میں بہت سے سڑکیں بھی بنائیں جن سے رابطے کے نظام میں جدد اور تبدیلی آگئے ہیں گلگت بلتستان کی موجودہ صوبائی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے پہلے سال ہی تاریخ کی اس عظیم حکمران کے نام سے منصوب سونی جواری سنٹر فور پبلک پالیسی کا قیام عمل میں لائیا جس کا مقصد سونی جواری کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے فلاحی کاموں کے ویجن کو آگے بڑھانا ہے